امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان 2018 سے شروع ہونے والے مذاقرات میں اب تک کیا کیا ہوا آئیے اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں امریکہ اور طالبان کے درمیان پہلا براہرہ سرابطہ جلائی 2018 میں ہوا جب امریکی حکام نے خوفیہ طور پر قطر میں طالبان رہنماؤں سے ملاقات کی جس کے بعد پانچ سبتمبر 2018 کو عمل میں سہولت کے لیے ظلم خلیل ذات کو ٹرم کا خصوصی مشریب براہرہ کانستان مقرر کیا گیا پھر 12 اکتوبر 2018 کو امریکی وفت اور طالبان کے درمیان خطر میں ملاقات ہوئی پچیس پروری 2019 کو طالبان اور امریکہ کے درمیان امن مذاقرات کا غاز ہوا مذاقرات میں فریقین نے امن مہدے کا مصبیدہ تیار کرنے پر اتفاق کر لیا مذاقرات میں تیپ آیا گیا کہ افغانستان سے فوج کا انخلہ ہوگا جس کے بعد طالبان اور دیگر جنگ جو گروپوں کو افغانستان سے آپریٹ نہیں کریں گے ان مذاقرات میں پاکستان نے اہم کردار ادا کیا تاہم افغان صدر شرفانی کو بات چیز سے دور رکھا گیا بارہ گست 2019 تک امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاقرات کے آٹھ دور مکمن ہو چکے تھے تاہم آٹھ سپتمبر کو ٹرمپ نے کابل میں بگرام ائر بیس پر حملے کو جواز بنا کر مذاقرات منصوب کر دیے تاہم امریکہ کی جانب سے تین اہم طالبان کی رہائی پر مذاقرات کی راہ ایک بار پھر ہم بار ہوئی 35 نمبر 2019 کو ٹرمپ نے افغانستان کے دورے پر مذاقرات کے دوبارہ آغاز قائم دیا دیا جس کے بعد اب 14 پروری کو عارضی جنگ بندی موہدے پر اتفاق ہوا جو افغان امن موہدے کے حتمی فیصلے کی بجا بنا